باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئد رحم والا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ادو نظم محنت کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں مشکی سوال کریں گے واحد الفاظ کی جمع لکھیں ہمارے پاس الفاظ ہیں قوم، فوج، طرف، عدد اور شکل جمع اور واحد واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے مثلا یہ واحد ایک بتخ ہے اور جمع میں بہت ساری بتخیں ہیں جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسما کو ظاہر کرے تو پیارے بچوں کل ہو اللہ ہو آحد کہہ دو اللہ ایک ہے صرف دنیا میں اس کائنات میں واحد اللہ کی ذات ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کے کوئی بیوی بچے ہیں نہ اس کے کوئی والدین ہیں اللہ جو ہے کل ہو اللہ جو ہے ہم میں یہ بتاتی ہے تو پیارے بچوں ایک اپنا عقیدہ رکھیں کہ ہمارا خدا واحد ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اس کی صفات میں بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی نے میرا رزق بند کر دیا ہے میں اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو اللہ تعالی ہی واحد ہستی ہے جو کائنات کی بنانے والی ہے جو اصل میں بادشاہ ہے جو اصل میں رزق دیتا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمیں اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے اسی سے توقعات رکھنی چاہیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کو جاننے کے لئے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے آپ اردو پڑھنی آ رہی ہے تو آپ ترجمے سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں کم از کم روزانہ کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے اللہ ہمارا رب کیسا ہے جس کو انگ آتی ہے نانیند آتی ہے اور جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے قوم قوم بھی ایک جمع کا سیگہ ہے کیونکہ قوم میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت ساری قومیں مل کے اقوام بناتی ہیں تو پیارے بجو ہم پاکستانی قوم جو ہیں وہ ایک خاص قوم ہے ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ نظریہ پہ لیا ہے ہمیں صرف اپنی پہچان جو ہے وہ مسلمان ہی رکھنی چاہیے ہمیں آگے سے سنی شیعہ وحابی فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے ہم ایک خاص قوم ہیں ہم مسلمان اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے اور ہمیں اسی پہ فخر کرنا چاہیے فوج فوج بھی جمع کا سیگہ ہے اور ایک فوج جیسے پاکستانی فوج ہماری فوج بہترین فوج ہے ہمیں اس پہ فخر ہے تو فوج کیا جمع افواج ہے تو ہماری فوج جو ہے وہ بری بہری اور فضائی مہارتیں رکھتی ہے فوج کا جمع ہے افواج ایسے الفاظ جن کو جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا فوج اور افواج قوم اور اقوام دونوں جمع تھی اور پھر ان کی جمع بنائی گئی اب ہے طرف اور اطراف اب جیسے یہ آپ کے سامنے مستطیل ہے اس کی چار اطراف ہوتی ہیں تو طرف ایک کو کہتے ہیں اطراف اس کی جمع ہے پھر ہے ادد اور آداد ایک ادد اور بہت سارے جو ہیں وہ مل کر آداد کہلاتے ہیں ہمارے پاس ایک سے نو تک ادد ہیں اور ہم پھر زیرو کو ملا کے ہم پوری قنتی کتنی زیادہ کر سکتے ہیں شکل عام طور پر تین بنیادی شکلیں ہوتی ہیں ان کو اشکال بھی کہتے ہیں دائرہ تکون اور مربع شکل اور اشکال تو پیارے بچوں جمع بنانے کا اصول جو آج ہم نے سیکھا ہم ایک علف کا اضافہ کر کے جو واحد ہے اس کو جمع بنا لیتے ہیں تو یہ ہم نے الفاظ تھے ہمارے اور اس کی ہم نے آگے جمع بنائی قوم سے اقوام فوج سے افواج طرف سے اطراف عدد سے آداد اور شکل سے اشکال بچوں ایک محنت کی عادت ڈالیں روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں جو آپ بڑے ہو کر بننا چاہتے ہیں وہ اپنے کمرے میں لکھ کر لگائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آج سے محنت شروع کریں ایک رب پہ یقین رکھیں رب کو جاننے کے لیے اس کی کتاب پڑھیں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں